ظلم کی بھی حد ہو گئی ہے بہت ظلم ہو گیا بہت ظلم ہو گیا کھرگون میں ہو گیا گجرات میں ہو گیا یوپی میں ہو گیا کرناٹک میں ہو رہا ہے دلی میں ہو گیا دلی جو راجدانی ہے اندوستان کی راجدانی وہاں بھی ہونے لگا اسی لئے مجھ سے لوگوں نے کہا کہ امام صاحب ہم عید نہیں منائیں گے ہمارے بھائی دکھی ہوں اور ہم عید منائیں نہیں آپ نے دیکھا کہ سولہ اپریل کو وہاں پر ایک فساد ہو گیا شعبہ یاترہ نکل لئی تھی حالانکہ پولیس نے کہا کہ اس یاترہ کی ہم نے پرمیشن نہیں دی تھی لیکن بہرحال نکالی لوگوں نے تلواریں گمائیں ہتھیار دکھائیں الٹے سیدھے نعرے لگائیں ڈی جے بجائیں مسجد کے آگے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ مسجد کیا وہ حصہ جو ذرا باہر کو نکلا ہوا تھا وہاں آپ نے جھنڈے بھنڈے لگا رہے تھے کوئی بات نہیں تین چار دن میں حالات رفع دفع ہوئے بلڈوزر والے پہنچ گئے جہاں بھی کئی فساد ہوتا ہے نا مسلمان یا مسجد ہوتا ہے وہاں بلڈوزر ضرور پہنچ جاتا ہے دلی میں سات سو اکتیس کالونیا ہے جہاں ناجائز تعمیرات ہیں انکروچمنٹ ہیں سات سو اکتیس ہیں یا زیادہ یا کم لیکن بلڈوزر والوں کی نظر وہیں پڑھی جس مسجد کے آگے ڈی جے بجراہ تھا جس مسجد کے آگے فسادی کھڑے تھے بلڈوزر والا بھی وہیں پہنچا اور اس مسجد کے اس حصے کو گرا کے چھوڑا سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا اسٹریج دے دیا لیکن بلڈوزر کی آنکھیں تو ہوتی نہیں نہ کان ہوتے ہیں وہ تو اندھا ہوتا ہے بہت دکھ کی بات ہے بہت افسوس کی بات نہ روزہ دیکھا نہ روزہ دار دیکھے نہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے نہ غریب دیکھے نہ سسکتی بھی لگتی عورتیں دیکھیں کسی کی فریاد نہیں سنی بلڈوزر نے تو اپنا کام کرا کتنے ہی گھر برباد کرتے بلڈوزر کا کیا مطلب ہے آپ دیکھیں نا گھر کے اندر بولے لوگ بھی ہوتے ہیں بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں دودھ پیتے بچے بھی ہوتے ہیں عورتے بھی ہوتی ہیں معذور بھی ہوتے ہیں وکلانگ ہوتے ہیں گھر میں کیا نہیں ہوتا آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجے کون ہے بولے ماں باپ بھی ہوتے ہیں بولے دادہ دادی بھی ہوتے ہیں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں بہن بائی بھی ہوتے ہیں یہ بلڈوزر جا کے بلکل اگر کسی کو ڈھا دے اس چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا قصور کیا ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں ساری کتابیں دب جاتی ہیں سارے پیپر دب جاتے ہیں سارے کپڑے دب جاتے ہیں سارا اساسہ ختم ہو جاتا ہے سر چھپانے کو جگہ نہیں رہتی بارل ہم ان تمام چیزوں کی مضمت کرتے ہیں رول آف لاؤ ہونا چاہیے رول آف لاؤ قانون کا حکم عدالت کا حکم جو ہمارا قانون ہے جو ہمارا آئین ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے نا کیا اندھے کی لاتھی ہے چل نہیں کوئی طریقہ ہے بہت افسوس کی بات ہے ظلم کی بھی حد ہو گئی ہے بہت ظلم ہو گیا بہت ظلم ہو گیا کھرگون میں ہو گیا گجرات میں ہو گیا یوپی میں ہو گیا کرناٹک میں ہو رہا ہے ڈلی میں ہو گیا ڈلی جو راجدانی ہے ہندوستان کی راجدانی وہاں بھی ہونے لگا اور ایک تماشا اور سنیاب ادھر مسجد ہے یہاں تو بلڈوزر کام کر رہا ہے اور تھوڑے دور پہ مندر ہے وہ بلڈوزر کو نظر ہی نہیں آ رہی ماں کوئی اعتکرمنٹ نہیں ہے ماں کوئی انکوروچمنٹ نہیں ہے ماں کوئی تجاوز نہیں ہے مندر بناوا ہے آگے نکل کے بناوا ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا مسجد نظر آ رہی بہرحال دیکھیں ہم تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہیں اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا حکم جو ہے وہ ہے لیکن ہم مضمت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ان لوگوں کے خلاف توہینِ عدالت کا مخدمہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود جن وکیلوں نے عدالت میں مخدمہ لڑا جن تنظیموں نے عدالت میں مخدمہ پہنچایا اور جو تنظیمیں وہاں پر کھڑی ہوئی کمیونس پارٹی کی ایک عورت تھی جو بلڈوزر پچھڑ گئی تھی رکانے کے لئے ہمیں اور آپ کو سب کو سب کے دکھ سکھ دکھ میں شریک ہونا چاہیے ہم بھارت سرکار سے بھی کہتے ہیں کہ ظلم بہت ہو گیا بہت ہو گیا ظلم اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر میں نے قصور کیا ہے تو میں نے کیا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے یا بڑے ماں باپ نے یا ان بیچاری عورتوں نے جو بیچاری بیمار ہیں مجبور ہیں معذور ہیں انہوں نے کیا کیا بھائی اگر میں نے کیا ہے آپ کو تاجب ہوگا مسلمانوں پہ نیسے لگایا جا رہا ہے یو اے پی لگایا جا رہا ہے سڑا دیں گے جیل میں سڑا دیں گے دو کیس یہاں لگ رہا ہے ایک بنگال سے لگ رہا ہے ایک فلانے جگہ سے آپ کو تاجب ہوگا کتنے ہی ایسے جیل میں ہیں جن پہ تیس بہتیس چھتیس مقدمے ہیں ایک ایک پہ وہ مر جائیں گے نکل نہیں پائیں گے ظلم کی بھی حد ہوتی ہے نا ایسا ظلم ہونا نہیں چاہیے نا ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اسی لئے مجھ سے لوگوں نے کہا کہ امام صاحب ہم عید نہیں منائیں گے ہمارے بھائی دکھی ہوں اور ہم عید منائیں نہیں میرے پاس ایک صاحب آنے والے تھے وہ عید کے کپڑے باٹھنا چاہ رہے تھے امام صاحب میں عید کے کپڑے لاؤں گا کچھ لوگوں کو جمع کریے عید بٹھ عید کے کپڑے میں نے ان سے کہہ دیا کلفون کر کے ہم عید منائیں گے ہی نہیں ہم عید کی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے آپ سے عید کے کپڑے لینے ہی نہیں چاہ رہے کپڑے لے کے کیا کریں جب ہم پہنیں گے نہیں تو ہمیں عید نہیں منانی ہمارے بھائی دکھی ہوں ہمارے بہنیں دکھی ہوں ہماری بچیاں دکھی ہوں اور ہم عید منائیں یہ ہمارے ایمان کا تقاضی یہ نہیں ہے سادگی کے ساد کوئی عید ملن کا پروگرام میں نہ رکھی ہے کوئی سماجی پروگرام میں نہ رکھی ہے کوئی خوشی منائیہ ہی نہیں جو پیسہ بچے جا کے غریبوں کو دے دیجئے جہاں پر بھی آپ دے سکتے ہو